ٹنگر جاگیر تقریباً ڈھائیزار عبادی پر مجتمل یہ علاقہ رامبنزلہ سے اٹھائیس کلومیٹر دور درہ چناب کے کنارے واقع ہے دوستو سواگت ہے آپ کا ایک نئے اپیسیوٹ کے ساتھ ایورگین کشمیر چینل پر دوستو آج میں آپ کو ولیج ٹنگر جاگیر کا جو ہے منظر دکھاؤں گا اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا کہا جاتا ہے ٹنگر جاگیر بدھول جاگیر دوتھن جاگیر کبیر جاگیر ایک چنینی کے راجہ نے اپنی بیٹی کو جاگیر میں یہ جگیں دی تھی جاگیر سسٹم میں جس شکس کو جاگیر دی جاتی تھی اس کو جاگیردار کہا جاتا تھا اور اس ایریا کا رین نیو کلیکشن یا ٹیکسز وغیرہ جو بھی پیسہ بنتا تھا وہ جو جاگیردار ہوتا تھا اس کا اس پہ حق ہوتا تھا اسی جاگیر سسٹم کے تحت جو ٹنگر جاگیر کبی جاگیر دوتھن جاگیر بدھول جاگیر جو ہے چنینی کے راجہ نے اپنی بیٹی کو دی تھی اور آکرکار جمہ کشمیر میں 1948 میں جاگیر سسٹم کو ایبالش کیا گیا دوستو یہ تو ہسٹری لمبی ہو جائے گے میں آج آپ کو ٹنگر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو دھائی ہزار آبادی پر مشتمل یہ علاقہ جس میں 30% پاپولیشن شدول ٹرائب ہے اور 5% پاپولیشن شدول کاسٹ ہے اور اگر یہاں لیٹریسی ریٹ کی بات کی جائے دوزار گیارہ کے سینسز کے مطابق 40% لیٹریسی ریٹ ٹنگر پنچائد کا ہے جس میں 54% میل ہے اور 25% جو لیٹریسی ریٹ ہے فی میل کا ہے 90% جو لوگ ہیں ایگری کلچر یا اس کے ریلیٹیڈ ایکٹیوٹیز پر جو ہے اس پر جو ہے انصار ان کا رہتا ہے یعنی کھیتی باڑی مالو میشی پالنا اس کے ریلیٹیڈ جو ہے یہاں کے لوگ زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہیں دوستو اناردنہ دھان پیاز اور مکی یہاں کی اہم فصلیں ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اس علاقے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ایک نیشنل پروجیکٹ ہے جو سالہ کوٹ ہائیڈو الیکٹریسیٹی پاور پروجیکٹ 1856 میگا وارٹ ہے سال دوزار دو سے جس کا کام شروع ہوا تھا ہے ابھی بھی دینی اور سلو رفتار سے یہ کام چل رہا ہے جو یہاں کے لوگوں کے لیے روزی روٹے کمانے کا ایک کرن کی امید ہے ایک ذریعہ ہے جس کی یہاں کے لوگوں کی ایک بہت بڑی امید ہے یہ علاقہ اپنی خوبصورتی کے ادبار سے کسی علاقے سے کم نہیں کبھی چاروں طرح پہاڑوں کے بیچ میں یہ علاقہ ایک وادی کی طرح مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا اپیسوڈ جو کہ ٹنگر جاگیر کے بارے میں آج میں نے آپ کو بتایا امید کرتا ہوں کہ آج کا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو شیئر کیجئے ہمارے چینل ایورگین کشمیر کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پہ فالو کیجئے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ دیجئے اجازت خدا حافظ تھینکیو